موسیقی انگریزی بولنے والے کس طریقے سے لفظوں کو آپ اس میں جھوڑتے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے اس سے آپ کی سمعات بہتر ہوگی لسننگ سکل بہتر ہوگی اور آپ سمجھ سکیں گے کہ کس طریقے سے ہم بول بھی سکتے ہیں لیکن وہ کس طرح کنیکٹ کرتے ہیں یہ جاننا ضروری ہے آئے سلینا کا ایک گانہ سنیں لوگ اٹھر نہ ہو موسیقی جی آپ نے یقینا نوٹس کیا ہوگا کہ کیسے نیٹیو سپیکر کنیکٹ کر رہے ہیں جوائن کر رہے ہیں اور کیسے ایک کانسوننٹ ساؤنڈ جو ختم ہو رہا ہے کانسوننٹ پر لفظ اور اگلا لفظ جو کہ واؤل سے شروع ہو رہا ہے وہ کیسے مکس ہو رہے ہیں جیسے ٹکا اور مزید اس کی مثالیں ٹکا نہیں بلکہ ٹکا ایسے پڑھا جائے گا یعنی آپ کو جب تک کان تیار کر لیں گے سوک اپ کے لئے نہیں بلکہ سوک اپ لک ایس نہیں بلکہ لک ایس جی آپ نے دیکھا کہ ایک ورڈ کے آخر میں خاص طور پر اگر ای آ رہا ہے اور اگلے لفظ کسی بھی ورڈ سے شروع ہے تو ای کیسے ختم ہوں گے ڈیریکٹ مل جاتا ہے اگلے لفظوں سے جیسا کہ اگر لفظ ہے ای ختم ہو گیا سین ای ختم لائک کا ای ختم تو جب یہ لفظ کورس میں جو اگلا سانگ ہے آگے ملیں گے تو کس طریقے سے واؤل اور ڈیریکٹ اگلے سانگ چاہیں گے آپ نے سیم اولڈ نہیں بلکہ سیم اولڈ اسی طرح لائک آئی نہیں لائک آئی آپ نے دیکھا کہ سیم اولڈ نہیں بلکہ سیم اولڈ اسی طرح فیٹش سانگ دیکھئے اس میں کس طریقے سے آپ کنیکٹ کریں گے اس کو پڑھئے اور دیکھئے کون سے ورب ایک دوسرے میں کنیکٹ ہو رہے ہیں پیکٹس ایٹ آئیے چیک کر اس طریقے سے آپ کے وربز کو جوڑتے ہیں اگلے لفظوں سے جیسے ٹیک لیو نیڈ سی اٹ کے ساتھ جوڑیں گے تو ٹیک اٹ لیو اٹ نیڈ اٹ سی اٹ بٹ بیکوز یا کاز وین آئی کے ساتھ جڑ کے بٹ آئے اسی طرح لک ان کے ساتھ لک ان لک ان لک ان لک ان لک ان آئیے ایک اور سانگ وائی فرین دیکھیں آئیے آپ میرے ساتھ ساتھ جوڑتے رہیے اور دیکھیں کہ کتنا ہم کامیاب ہوئے ہیں اور دیکھیں رہیے لاب اگن ان اگن آئی موڈی آئی موڈی آئی موڈی آئی موڈی آئی موڈی آئی موڈی جی یہ ٹریننگ آئی امید ہے آپ کے لئے بہت زودمند رہی ہوگی اپنا کوئی فیبریٹ گانا بتائیے جس سے آپ انگلش سیکھ سکیں کون اپنی رائے دیجئے چینل کو سبسکرائب گرین